بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التوبہ آیت نمبر اٹھتیس انتالیس یہ ہمارا سبق ہے یہ سورة توبہ کا چھتا رکو شروع ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعتت کا جو خاص مقصد تھا وہ پچھلے پانچ رکو میں بیان کر دیا گیا آگے یہ غزوہ تبوک کے واقعے کی ابتداء ہو رہی ہے اور یہ آخر تک یہ سارا غزوہ تبوک سے متعلق احکامات ہیں اس سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سنچے ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحہ حدیبیہ کیا تو سلحہ حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو بادشاہ تھے ان کی طرف آپ نے خطوط لکھے دعوت دی ہے ان کو اسلام کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا جو بادشاہ تھا جو رومن انپائر کا باج گزار تھا جس کا نام شرحبیل ابن عمر تھا اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارت ابن حارت عزدی کو خط دے کر بیجا اس نے سفارتی آداب کو بالکل نظرانداز کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد کو شہید کرا دیا اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسائل میں کذاب کے دو عیلچی آئے تھے قاسد آئے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائلہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھئی اگر ہمارے ہاں یہ اصول نہ ہوتا کہ ہم قاسد کو قتل نہیں کرتے تو میں تم دنوں کو قتل کرا دیتا لیکن ہمارے ہاں اصول ہے کہ جینا ہم قاسد کو قتل نہیں کرتے جب یہ قاسد قتل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعلانی جنگ سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینا حضرت زید بن حارسہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تے متبنہ اس کی سرکردگی میں تین ہزار جینا اپرات پر مشتمل ایک لشکر بیجا یرموک کی طرف لیکن وہاں کے حالات کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید ابن حارسہ نعرہ ہے تو جعفر ابن ابی طالب جس کو جعفری تیار کہتے ہیں یہ پھر لشکر کے امیر ہوں گے اگر وہ نہ رہے تو عبداللہ ابن رواحہ یہ لشکر کے امیر ہوں گے یہ جب ادھر گئے ہیں یرموک میں تو تین ہزار کا ان کا فوج ہے اور سامنے ایک لاکھ پر مشتمل رومیوں کا فوج ہے یہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی کیا کرے تین ہزار اور ایک لاکھ نسبت ہی نہیں ہے مطلب ہے لڑائی کا تو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا بہرحال مشورہ میں ایز دا انڈ یہ تھے ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے بھیجا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ ہم دین کے لیے اپنی جانے اللہ کے راستے میں دے دے یہ مشورہ ہوا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تین جو امیر بنائے تھے سب سے پہلے زہد بن حاری صاحب جب شہید ہونے لگے ان سے جنڈہ گرنے لگا تو جاپری تیار نے اس کو سنبھالا وہ گرنے لگا تو عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا عبداللہ بن رواحہ سے جب جنڈہ گرنے لگا تو چوتا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا نہیں تھا لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اب لشکر کی کمان خود سنبھالی ہے اور انہوں نے اتنا کیا کہ مسلمانوں کو یعنی تین ہزار کا جو لشکر تھا مسلمانوں کا اس کو رومیوں کے نرغے سے نکال گئے اور پیچھے کی طرف وہ لے آئے یرموک سے جب واپس آئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے خود جانا پڑے گا اور میں نے خود جانا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تبوک جانے کا ارادہ کیا اور رومیوں سے جانا دو دو ہاتھ کرنے کا یہ خود آپ جا رہے ہیں کہ مجھے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے لیکن چونکہ تبوک کا جو سفر ہے یہ بہت لمبا سفر ہے مدینہ کے شمال کی طرف ہے اور یہ ساڑھی تین سو میل کا پاسلہ ہے مدینہ سے تو ساڑھی تین سو میل مطلب یہ ہے یہ تقریباً کوئی ساڑھی چار سو کلومیٹر گویا یہاں سے لاہور بلکہ لاہور سے بھی تھوڑا سا آگے کر کے جانا بنتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فصل کی کٹھائی کا سیزن ہے موسم بھی فصل کی کٹھائی کا ہے اور تیسرا یہ کہ نفیر عام ہے کسی آدمی کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے ہر بندہ جائے گا اور نفیر عام ہے فنفرو خفاف و تقالاً بوجل ہے کوئی آدمی یا جانا ہلکا ہے پیچھے ذمہ داری ہے یا نہیں ہے ہر صورت میں جانا نکلے گا ان سخت حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجموعین کو جانا لے کر نکلے ہیں یہ ہے یہ جو اس کے بعد تبوک کے لئے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے یا ایوہا لذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ما لکم تمہیں کیا ہو گیا اذا قیل لکم جب تمہیں کہا جاتا ہے انفیرو نکلو نفیر عام سارے کے سارے نکلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اثاقل تم اس کا جو رود ہے نا یہ ثاب قاب لام اردو کا لفظ ہے استعمال ہوتا ہے سقیل ہونا بوجل ہونا اثاقل تم تم کیوں بوجل ہوتے جاتے ہو الالارد ظاہری بات ہے جب چیز باری ہو جاتی ہے تو کدھر جاتی ہے زمین کی طرف اس لئے اس کا جینا ترجمہ کوئی کرتا ہے تم گیرے جاتے ہو زمین کی طرف کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ زمین پر جینا دسے جاتے ہو زمین میں لیکن اصل جو معنی اصل جو رود ہے اس کا نا ثا قاب لام تقل باری ہونا اثاقل تم الالارد تم کیوں باری ہو جاتے ہو کس کی طرف الالارد زمین کی طرف ارضی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ کیا تم نے جنا پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو من الاخرہ آخرت کے مقابلے میں فما متاع الحیات الدنیا نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الاخرہ آخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر انتہائی مختصر بہت توڑی گوئے نسبت ہی نہیں اِلَّا اِن لَا اِن یہ اِن ہے اصل اِن اگر لَا تَنْفِرُو تم سارے نہیں نکلے يُعَذِّبْكُم اللہ عذاب دے گا تمہیں عذاباً علیمہ اور دردناک عذاب وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُم اور اللہ تبدیل کر دے گا تمہیں دوسری قوم سے تمہیں سپے ہستی سے مٹا دے گا تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا وَلَيْتَضُرُّو شَيْعَ اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور ذہن میں یعنی انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ساری دنیا ختم ہوگے اللہ ایک نئی دنیا کیسے بس آئیں گے سارے لوگ ختم ہوگے اگلے لوگ کیسے آئیں گے اللہ کے لئے یہ ساری چیزیں آسان ہیں کیونکہ اللہ تبارہ و تعالی ہر چیز پر کیا ہے قادر ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَلُو مَا لَكُمْ کیا ہوا تمہیں اِذَا قِيلَ جَو کہا جاتا ہے لَكُمْ تمہیں انفِرُو نِکلو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں اِذْتَا قَلْتُمْ تو تم گرے جاتے ہو حِلَ الْأَرْضِ زمین کی طرف اَرَضِیتُمْ کیا تم نے پسند کر لیا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کو مِنَ الْآخِرَةِ آخِرَةِ سَي فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا پَاس نَهِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دُنْيَاوِي زندگی کا سامان مَتَاع ویسے تو سامان لیکن یہ سامان اس کا ترجمہ نہیں ہے اصل میں مَتَاع کہتے ہیں اس پونچے کو جس سے برتن کو ساب کیا جاتا ہے اور پہلے زمانے میں اب تو خیر چیزیں آرٹیفیشل آتی ہیں ایک دو تین دس مرتبہ استعمال ہوتا ہے پہلے یہ بس کپڑا لیا ریت لیا اس کو پہنچا اور پیک دیا تو گویا کہ یہ دنیا کی پورے دنیا کی ساری یہ جو گاڑیاں ہیں مال ہیں دولتیں کوٹیاں ہیں ان سب کی حقیقت اللہ کے ہاں کیا ہے مَتَاع جیتنی ہے اس سے زیادہ نئی ہے دیکھو اللہ تبارک و تعالی اس پورے دنیا کے ساز و سامان کو کیا کہہ رہے ہیں مَتَاع کہہ رہے ہیں اور مَيْمْتَائِن کا جو مادہ ہوتا ہے اس کے اندر خود یہ معنی ہے وقتی فائدہ معمولی فائدہ اس لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نکاح اگنس ایک لفظ متا جس کو کہتے ہیں تو یہ اس کا بھی مادہ مَيْمْتَائِن ہے کیونکہ وہ بھی اس میں ہوتا ہے تھوڑے سے ٹائم کے لئے ہوتا ہے ٹائم فریم اس میں ہوتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں متا کہتے ہیں فما متاع الحیات الدنیا تو نہیں ہے دنیا زندگی کا سامان فی الاخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر متاع بھی ہے اور پھر وہ متاع بھی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنے برتن کو مانجنے والے جنہ اس کپڑے کی ہے الا قلیل مگر تھوڑی سی اگر تم نہیں نکلو گے یعذب کم وہ عذاب دے گا تمہیں عذاباً علیم دردناک عذاب ویستفدل اور تبدیل کر دے گا قوماً غیرکم تمہارے علاوہ دوسری قوم سے وَلَا تَضُرُّوهُ اور نا تم بگاڑ سکوگے اس کا شیئن کچھ بھی وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آیات صرف صحابہ کے لئے نہیں دی یہ میرے اور آپ کے لئے بھی ہے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق کچھ بگاڑا برا